کل کا جو مرڈر ہوا ہے یا کولڈ بڑڈ مرڈر کہتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ہر وہ بھارت کا ناغرک جو بھارت کے سمویدھان پر یقین کرتا ہے بھارت کی عدالتوں پر اس کو یقین ہے آج وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہا ہے اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ جو لوگ ستا کی کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں رائے برابر بھی جو انگریزی کا ورڈ ہے نہ کمپیشن ہے نہ ان میں ہیومینٹی ہے نہ ان میں رحم ہے نہ ان میں انسانیت ہے یہ جو کل کا واقعہ ہوا آپ بتائیے میرے کو یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جا کر فوراں کسی کو گولی مار دیا آپ ان کا ویپن چلانے کا طریقہ دیکھو آپ جس طریقے سے وہ لوگ آئے اور ان کا ہاتھ سٹل ہے ایک دم مجھے بھی ویپن چلانا آتا ہے میں بھی ایک ایکسپرٹ کے ساتھ ٹریننگ لیا ہوں اپنی سلڈیفنس کے لیے اور جس طریقے سے مار رہے وہ لوگ ان کا ہاتھ دیکھیں ہل نہیں رہا ہے ان کی ان کی آنکھ اس پر ہے ان لوگوں پر ہے ان کو معلوم تھا کہ پہلے کہاں پر کس جگہ پر مارنا تو یہ ایک کولڈ برڈڈ مرڈر ہے اور یہ لوگ پروفیشنل ہیں اور کتنا اس میں اتر پردیش کی بی جے پی کی سرکار کا اس میں رول ہے کتنا اس میں یہ کون لوگ ہیں جو جا کر پولیس کی موجودگی میں اور میڈیا کی موجودگی میں بلکہ لائف ٹیلیکاز بھی ہو رہا تھا وہ اس طرح کا کولڈ برڈڈ مرڈر کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ مانیٹرڈ اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کمیٹی بننی چاہیے میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں لیٹ کرتا ہوں کیونکہ اٹھاویس مارس کے دن سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ کل جو جو لوگ مارے گئے اس میں سے ایک شخص نے جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے وہ کورٹ کو گئے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے سپریم کورٹ کو تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ جوڈیشل کسٹیڈی میں ہیں اور آپ کو پولیس کسٹیڈی میں لے کر جا تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اب سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے اور سپریم کورٹ ایک ایک کمیٹی بنائے سپریم کورٹ ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائے ٹائم باؤنڈ طریقے سے ان کو ٹائم دیا جائے اور اس انویسٹیگیشن ٹیم میں اتر پردیش کا کوئی بھی آفیسر نہ ہو ایک ٹائم باؤنڈ طریقے سے وہ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے جو سپریم کورٹ کو کو ریپورٹ کرے اور ایک ٹائم باؤنڈ مینر میں وہ انویسٹیگیشن مکمل ہونا چاہیے کیونکہ یہ بات میں کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ صرف اٹھ کر آئے کون ان کو بولا وہاں پر ان کے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیسے وہ لوگ اس طرح گھز گئے وہاں پر اور کیوں پولیس نے ان کو رکا نہیں تو یہ ضروری ہے ہم تو سپریم کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے گا ایک انویسٹیگیشن ٹیم سپریم کورٹ بنائے گا جو سپریم کورٹ کو ریپورٹ کریں گے اور اس میں بہتر ہوگا کہ کوئی بھی اتر پردیس کا آفیسر نہ ہو کیونکہ ان کی موجودگی میں ان کی کسٹڈی میں ان دو لوگوں کی ہتیہ کی گئی ہے اور ایک بات آپ سمجھئے کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو ریڈیکلیزیشن ہو رہا ہے مجورٹی کمیونٹی میں اس پر کوئی یقین نہیں کر رہا ہے برابر ریڈیکلیزیشن ہو رہا ہے اگر بی جے پی چناؤ پہ چناؤ جیتتے جا رہی ہے اور اس مسئلے کو بی جے پی نہیں دیکھ رہی ہے تو بی جے پی دیش کی خدمت نہیں کر رہی ہے یہ کون ہے اگر اگر یہ جو کل جو لوگ ہتیہ کیے اگر ان کا تعلق اتر پردیس سرکار سے نہیں ہے میں سوال اٹھا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم ہے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر یہ ریڈیکلیز کیسے ہوئے اور اتنا ویپن ان کے پاس کہاں سے آیا یہ کوئی کٹے نہیں تھے ایک ساتھ مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں اور کہیں پر ویپن بلوک نہیں ہوتا ان کا ان کا ہاتھ دیکھیں آپ یہ ریڈیکلیز ایلیمنٹ سے اگر اگر یہ اتر پردیس کے سرکار سے نہیں ہیں تو یہ لوگ یہ ریڈیکلیز ہائیلی ریڈیکلیز ہیں اور بی جے پی اس کو برش آسائٹ کرتی ہے نہیں 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 کچھ ہو رہی رہا ہے ارے پھر کیسا نہیں ہو رہا ہے دیکھو نا یہ لوگ کون ہیں گولی مار کر کون سے کونسا ریڈیز نعرہ کیوں لگاتے آپ ان کو آپ آتنگوادی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے دیج بک کہیں گے ان کو باپ کیا ان کو آپ پھول کہاں پہ نائیں گے لے جا کریں لوگ اور جو لوگ ٹی وی کے سٹوڈیوز میں بیٹھ کر جشن منا رہے تھے انکاؤنٹر کا شرم سے ڈوب مرو تم لوگ تم لوگ ولچرز ہو اب کھاؤ ان لاشوں کو جو پڑی ہوئے وہاں پر آپ جشن منا رہے تھے نا انکاؤنٹر کا اب دیکھے کیا ہو رہا ہے یہ کیوں آپ یہ کیوں آپ بھول رہے ہیں کہ آج بی جے پی ستہ میں کل کوئی اور ہوگا تو یہی ننگا ناچ چلے گا یہی انسانیت کے اوپر یہ بربادی ہوگی جب کیا کریں گے آپ لوگ جشن منا رہے تھا منہ یہ جشن آجاب ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جشن مناؤ جب جمہوریت کامیاب ہوگی جشن مناؤ جب کوٹ سزا دے گا جشن مناؤ جب سمبیدھان اور مضبوط ہوگا لوگ تنتر مضبوط ہوگا مگر آپ لوگ جشن منا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں کہ ہو گیا انکاؤنٹر اب دیکھئے پہلے جب تک لائیو ویجولز نہیں آئے تھے کئی ٹی وی چینل چلا دیا انکاؤنٹر ہو گیا ان لوگوں کا اس کے بعد جیسے ہی میڈیا کے سامنے پکچرز آئے کہ میڈیا کی موجودگی میں انکاؤنٹر ہوا آ وہ لوگ وہ پورے جو چیل کوئے ہیں خاموش بیٹھ گئے ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ اب 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 کیسا اس کا دفاع کرے کیسا اس کو جسٹیفائی کرے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھئے اس بات کو انکاؤنٹر سلوشن نہیں ہے بلکہ میں آپ کے ذریعے سے دیس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہی اس طرح کے سلسلہ شروع آتا ہے جب وشوانہ پرتاب سنگھ کے بھائی کی ہتیہ ہوئی تھی ایٹی نائن میں نائنٹین ایٹی نائن سے سلسلہ چل رہا ہے جب یہ یہ ٹاسکوز بنائی گئی تھی ہر کسی کو آپ مار دیں گے گولی تو پھر کوٹ کس لیے بھائی عدالت کس لیے ارے جو لوگ جشن منا رہے ہیں جو لوگ انکاؤنٹر بھروسہ کرتے ہیں رہے بھائی تم سوچتے کیوں نہیں ہو کہ گاندی کے خاتل کو کوٹ ملا اندرا گاندی کے خاتل کو کوٹ ملا راجیف گاندی کے خاتلوں کو کوٹ ملا بین سنگھ کے خاتلوں کو کوٹ بھائی 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 بھائی